السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوتے ہیں اس لئے اپنے آپ کو سب سے پہلے نمبر پر اپنا مخاطب بنانا چاہیے تو میرے عزیزو سب سے پہلے درخواست کروں گا کہ زندگی کے ہر لمحے ہر سانس کو آخری سمجھے آدمی اور یہ ذہن میں رکھے کہ نمعلوم دنیا سے کس وقت جانا ہے کب جانا ہے یہ رمضان آ رہا ہے سچی بات یہ ہے کہ ہر سال تو رمضان آتا دعائیں مانگتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ رجب و شعبان میں برکت دیجئے رمضان تک پہنچا دیجئے اللہم سلم رمضان سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی وسلم حلی متقبلہ میں بھی صحیح سلامتی سے رمضان کو پاؤں رمضان کا انوائرمنٹ ماحول اور صورتحال ساری سب ٹھیک ٹھاک سلامتی آفیت کے ساتھ مجھے پہنچے ملے اور قبولیت والے عمال و دعائیں مانگتے تھے اس تک پہنچنے کی لیکن اس سال جب سے یہ وائرس چلا اور یہ پھیلا اور موتوں کی اور اموات کی خبریں چاروں طرف پھیلی تو دل کی گہرائیوں سے یعنی یہ سمجھو کہ بس یہ جی چاہرائے کہ کل کے بجائے آ جا جائے اگلے ہفتے کے بجائے اس ہفتے آ جائے ایسا یعنی ایک وہ ہے کہ بس کسی طرح جلدی سے پاؤں رکھ دے ہم داخل ہو جائیں کسی طرح اس مہینے میں میرے عزیزو آپ کو ہمیں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کون سا زندگی کا دن آخری دن ہے اور کون سا رمضان زندگی کا آخری رمضان ہے اور کتنے رمضان ہمیں زندگی میں ملیں گے اس لیے کچھ باتیں اس نسبت سے عرض کرتا ہوں ان کو ذہن میں رکھئے سب سے پہلے نمبر ایک ذہن میں رکھو اور قلم کاغذ پہ لکھ لو بلکہ دل کی تختی پہ لکھ لو میرے عزیزو نمبر ایک بات یہ ذہن میں رکھو حقیب الامت آنمی نے بھی لکھی حضرت ڈاکٹر عدری صاحب قدس سے رہو نے لکھی اور متفق اپری دنیا کی بات ہے دیکھو نظام الوقات اپنا بناو ابھی دو تین دن باقی ہے نا دو تین دن باقی ابھی رمضان کے تک نظام الوقات بناو اور اس نظام الوقات میں جو ضروری ضروری کام ہیں ان کے ان کے درجے درجے رکھو ان کے یہ دنیا کا ضروری کام ہے یہ میرے دین کا ہے یہ رمضان کی راتوں کے لیے یا رمضان کے دنوں کے لیے اور ایک ایک لمحے کے لیے ایک ایک سانس رمضان کی ایک ایک منٹ سیکنڈ اتنی قیمتی ہے یاد رکھنا میری بات یاد رکھنا معلوم نہیں ہے کہ کس کو اگلا رمضان ملنے والا ہے کس کو نہیں ہے بھائی ابھی یہ دو دن تین دن ہیں اس میں بھی معلوم نہیں کتنے دنیا سے چلے جانے والے ہیں آہ اس لیے سب سے پہلی بات یاد رکھو نظام الوقات بناو آج ہی بیٹھ جاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ بی بی بچوں کے ساتھ اور کہو کہ بھئی دیکھو کھانے کا پینے کا اور اپنے اجتماعی کاموں کا افطاری ہے کھانا ہے اور یہ ہے سہری ہے ان کا بھی ایک وقت مقرر کرو اتنے بجے سے اتنے بجے سب اٹھ کر تیار فریش ہوں گے اور پھر سب کا بچوں کا اپنے لیے یہ نفلے ہمیں پڑھنی ہے بچوں کو قرآن پاک یاد کرنا ہے اس کو یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے پورا ایک نظام بناو اور قوت سے پورے اس پر عمل کرو پوری یعنی مضبوطی سے دیکھو ہمت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا آج میں کے لیے ہاں تو بڑے 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 کام بہت بڑی بڑے مسئلے نظام الوقات سے حل ہو جاتے ہیں کل پر نہ ٹالو آئندہ پہ نہ ٹالو بعد پہ نہ ٹالو پہلی نصیحت نظام الوقات نمبر دو دوسری بات ذہن میں رکھو کہ ایک ہے ضرورت کے کام اور ایک ہے ہمارے مقاصد میرے عزیزہم پیدا ہوئے دنیا میں عبادت کے لیے یہ جتنے ضروری کام ہیں مقدم مؤخر کر لو کچھ کو رمضان سے پہلے دو تین دنوں میں بھاگہ دوڑی کر کے سوٹ آؤٹ کر لو اور کچھ کو رمضان کے بعد رکھ لو جو بلکل ضروری درجہ کے ہوں حضرات صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ یہاں کہاں اتنے کھانے پینوں کی اقسام تھی بھائی کہاں جنہ لمبے چوڑے زندگی گزارنے کے جھمیلے تھے اسی لیے صحابے کرام سے روایتوں میں مضمون ہے کہ بعض صحابہ نے فرمایا اگر ہم کو موت کی خبر ہو جائے تو ہمارے اعمال زندگی میں جو ہم کر رہے ہیں کوئی ایسی نئی چیز اضافہ کرنے کی نہیں ہمارا حال کیا ہے غور کرنے ہم اس لیے رمضان مبارک کے وقت کو جی دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت سے رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی صحابہ میں تقریر فرمائی تھی موقع ہوا وہ تقریر پوری میں آپ کو سناوں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقریر رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی شعبان کے اخیر میں فرمائی جی وہ کیا تقریر تھی پوری سناوں گا موقع تھی لیکن پہلے ہی کیوں تاکہ ایک منٹ صحابہ کی ہمارے قابر ہمارے حضرات قابر رحمہ اللہ اللہ اکبر قبیرہ دیکھیں آپ پڑھئے فضائل اعمال اکثروں کے گھروں میں ہوتی ہے فضائل نمزان کو پڑھئے اور باقدہ اس کی تعلیم جاری کیجئے اس کی باقدہ گھر میں تعلیم کیجئے تاکہ پتہ چلے کہ کس طرح کس طرح بزرگوں نے زندگی گزاری کس طرح مولا خلی عمد سارن پوری کا اس میں لکھا ہے برحال میں آپ کو بتاؤں گا ترتیب سے کچھ باتیں عرض کرنا ہوں تو نمبر دو پر یہ کرو کہ اپنے کاموں کو دیکھو کہ یہ دنیاوی ہے ضروری ہے چلو ضرورت کے بقدر ان کو کر لیں گا اور یہ ہمارے مقاصد ہیں قرآن کی تلاوت ہے استغفار کی کسرت ہے کلمے کی کسرت ہے دروش شریف کی کسرت ہے توجہ الاللہ رات کو کم از کم اٹھ کر پانچ دس منٹ کے لیے اللہ کے سامنے میرے پیاروں میرے عزیزوں روزانہ رونے کا معمول لکھو یہ آسووں کو معمولی نہ سمجھنا آسووں کو ان کو اللہ کے خوف سے جو آسو نکلتے ہیں بھائیو دن بدن دن بدن آزمائش اور امتحان کے حالات ہیں دن بدن ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں دن بدن آنے والے حالات نمعلوم کب چپ کیسے ہمیں یہ دنیا کو چھوڑنا پڑ جائے آہ روزانہ کم از کم رمضان کے مہینے میں آپ کہیں کہ تاجر ہیں آپ کہیں ہم ملازم ہیں آپ کہیں ہم کاشتکار ہیں اسلام نے بوسعت رکھی ہے سب کے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی میں اپنے تاجر بھائیوں سے کہتا ہوں کہ بھائی گیارہ مہینے مال کماتے ہو تو الدنیا مزرات الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے تو کیوں ایسا نہیں کرتے کہ رمضان کے لیے کچھ خادم اور خادمائیں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ ایسی ایک دو خادمہ رکھو کہ وہ کام کرے ان کا بھی فائدہ ہو ان کو کچھ آپ کے ذریعے سے معاش کا انتظام ہوگا اور آپ کو بھی خادم رکھو اور اپنے ملازم رکھو اور ایسے ایک دو کو بڑھا لو ایکسٹرہ کام والوں کو کہ جی ان کو بھی دس ہزار اور پندرہ ہزار تنخہ دینی پڑے گی تو دو کیوں اس لئے کہ تم ان کو پیسہ دے رہے ہو لیکن تمہارا جو وقت اس کے بدلے میں بچ رہا ہے اس سے تم کیا کچھ خزانہ کمارے ہو میں کبھی کبھی جب شروع میں حضرت والا کے ہاں جا کرتا تھا اے حرم شریف جاتا ہوں تو باہر دوست کہا کرتے تھے کہ آپ نہ سمجھ ہیں مصاب آپ کا جو کاروبار چلتا ہے سارا ابھی تو وقت ہوتا ہے رمضان میں چلانے کا خاص شباب پر ہوتا ہے سارا جس طرز کا ہمارا یہ سب کاروبار ہے ٹوپی اتر اور اس طرح کے مسلح وغیرہ یہ زیادہ رمضان میں لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے تو میں توفیق الہی فضل خداوندی سے عرض کرتا ہوں دل میں یہ ایک بات ہے اور ایک جذبہ ہے بھئی کسی کا کوئی کمال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس سے عطا فرما دے تو میرے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ بھی ایک تجارت ہے دنیا کی جو اس وقت بڑھی ہوئی ہے اور وہ بھی ایک تجارت ہے آخرت کی جو اس وقت بڑھی ہوئی ہے آہ یہاں پتہ نہیں ہمارا ذہن کہاں چلا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے کہ نفل تو فرض کے برابر قرار دیا جاتا ہے اور فرض کو ستر فریزوں کے برابر ایک فرض نماز پڑھی ستر فرض کے برابر پیرے پیارو سانس نکلنے کے بعد اس دن پتا چلے گا کہ کیا ویلو اور کیا قیمت تھی یہ ہمارے قابر اولیاء اللہ ہے اسے شاہد الرحیم راہ پوری پورا دن رات قرآن پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں بقدر ضرورت تھوڑا بہت سونا حضر الشیخ نے لکھا ہے کہ رات کو تراوی کے بعد تھوڑی سی وہ سادہ چائے پیتے تھے اس وقت میں کوئی خادم تھوڑی بہت دیر بیٹھ کے کوئی ایک آدھ بات ہوتی ضروری تو کر لیتا ملاقات کر لیتا ورنہ ساری چیزیں بند قرآن کریم کے ساتھ ایسا شغف حضر الشیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ خود ساٹھ قرآن پڑھتے تھے بتاؤ ساٹھ قرآن یہ نا سمجھ نہیں تھے یہ نادان نہیں تھے یہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ گئے تھے دنیا مسافر خانہ ہے چالو ہے چالو چالو ٹرانزٹ روم دبائی کے ائرپورٹ میں بیٹھے ہیں سعودی کے ائرپورٹ میں بیٹھے ہیں ٹرانزٹ روم میں اب اگر پانچ سات گھنٹے کی فلائٹ کا فاصلہ ہے تو ہمیں کچھ کمرہ سمرہ مل گیا اور وہاں پھر فون آیا کول آئی وہاں سے ریسپشن سے آئی ہے آپ کی فلائٹ تیار پیارو اسی طرح ایک دن ایسے کان میں کول آ جائے گی چلیے آپ کا سفر تیار ہے یہاں سے چلو اللہ اکبر کبیرہ میرے بعض دوست احباب اسی سال اس طرح سے چلے گئے چھٹکیوں میں بہت یاد آتے ہیں بعد ایسے خاص تھے آپ پہ انہیں کیا علم تھا کہ پچھلے رمضان کے بعد یہ ایکلا رمضان ہمیں ملنے والا ہے نہیں اس لئے بھائیو بھائیو وقت آ رہا ہے لمحات شروع ہونے والے ہیں قدر کرو قدر قدر میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ تفصیل میں عرض کر رہا ہوں آپ کو اس کو دل دماغ کے اندر بٹھا لو دنیا کے ضروری کام اور کاروبار کی ترقی اور کاروبار بڑھ رہا ہے چل رہا ہے ادھر سے بھی آرڈر ہے ادھر سے بھی آرڈر ہے یہ زندگی میں کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے پیارو یہ زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی روایت میں ہیں کہ لو کانال ابن آدم آبادیان دو وادی بھر جائیں سونے کی لبتغالہما سالسا تب بھی وہ تیسری کو چاہے گا وَلَا يَمْلَوْ جَوْفَهُ إِلَّا تُرَابِ اس کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی جب یہ قبر میں جائے گا جب ہی اس کے بعد یہ سب کچھ ختم ہوگا یوں سوچا کرو میرے رب نے مجھے جتنا دے رکھا ہے رمضان بھر کھانے کے لیے کافی ہے ایک سال کے لیے کافی ہے چھ مہین جب کافی ہے تو گزار دو رمضان کو کسی طرح دین میں تقوے میں للہیت میں صبح شام اللہ کی یادوں میں اور جو یہ تقاضیں آئیں تو ان تقاضوں کو دل دل میں کہہ دو چلو تمہیں عید کے بعد دیکھوں گا یا میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ ابن نوکر رکھو ان کو تنخواہ دو اللہ دے گا اسی حساب سے تم کو کیونکہ تمہاری نیت صحیح ہے گھر والوں پر تخفیف کا معاملہ رکھو ڈانٹ ڈبٹ اور یہ بنا لو اور وہ بنا لو اور وہ آئٹم بھی بناو یہ آئٹم بھی بناو بھائی کیا ہے یہ کیا ہے کیا سمجھے ہیں ہم دین کو بابرکت مہینہ ہے اس لیے جتنا ہو سکے ان سے کہو بھائی ایسے سالن اور ایسی چیزیں تیار کرو جس میں ٹائم کم لگے نمبر ایک نمبر دو سنو غور سے تم کہو گے تنگی کی باتیں کر رہا ہوں میں تنگی کی باتیں نہیں کر رہا ہوں نمبر دو ایسی ساف ستری اچھی جگہیں گھروں میں بھی ہوتی ہے اور ہوتلوں میں بھی ایسے نیک تقوی والے لوگوں کی جگہیں ہوتی ہے وہاں سے یہ جملے میں اس لیے بول لہا ہوں کہ فاضق فاجر کے ہاتھوں کا اور ایسے ہی عمومی جگہوں کا اس میں تو برکت نہیں رہتی ایسی جگہوں پہ کچھ چیزیں تیار کرالو اور پتا چلا جی رمضان میں ہمارے دس ہزار بیس ہزار روپیہ زیادہ چلے گئے جانے دو کیوں گئے وہ اس لیے گئے تاکہ تمہاری خواتین بھی افطار کے وقت میں آرام سے دس پندرہ منٹ پہلے مسلے پہ بیٹھ کر اللہ سے دعائے کر رہی ہو سہری کے وقت میں وہ بھی تلاوت کر کر کے ترابی اور عبادت کر کر کے اس وقت میں اللہ کے سامنے احزاری کر رہی ہو اور باقی ان خادماؤں کے ذریعے سے اور آپ نے اپنے پیسہ کچھ لگا کر یہ سارا نظام تیار کر لیا آرام سے اپنا آیا تیار ہوا گرم ہوا اور کھایا پیا اور وقت پورا سب کا بچ رہا ہے تھوڑا بہت بقدر ضرورت جو وقت لگنا چاہیے وہ لگ رہا ہے یہ سب نظام ہیں جس کے دل میں آخرت کی وقت اور عظمت ہو جو جانتا ہو کہ آخرت کتنی بڑی زندگی ہے لمبی زندگی پیارے کتنی لمبی زندگی یہ غور کیا کبھی آج مرے اور کل کو پہلا دن دوسرا ہفتہ مہینہ سال دو سال ایک سال ایک سو سال ایک ہزار سال ایک لاکھ سال کوئی تناسب ہے اگر ہمیں پتا چل جائے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر ہم کو پتا چل جائے لو تعلمون ما علم جو میں جانتا ہوں لضحکتم قلیلا ولبقیتم کثیرا رویا کرو گے زیادہ اور حسا کرو گے کم اور اپنی عورتوں سے بستروں پر لذتیں لینا چھوڑ دو گے اور جنگلوں کی طرف نکل جاؤ گے اللہ کی طرف پناہ طلب کرتے ہوئے اللہ 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 اسی لیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکثرو ذکرہادم اللداد لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کی یاد کسرت سے رکھا کرو میرے پیارو یہ مطلوب نبی ہے اور مطلوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب خدا ہے یعنی موت کی یاد رکھنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے اور جو حضور کو مطلوب ہے اللہ کو مطلوب ہے معلومہ ہم اگر موت کو یاد رکھ کے زندگی گزارے تو پھر رمضان جیسے قیمتی اوقات کو ہم دائیں بائیں کر دیں گے کسی قیمت پہ نہیں کریں گے حضرت مدنی کا دیکھ لو شیخ العدیس مولا ذکریہ کا دیکھ لو اپنے بڑے ایمہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام شافیر رحمت اللہ علیہ اور ہمارے عباد کی سب ہی سب کا حال اسی طرح تھا مغرب سے عشاء کے بعد نفلوں میں ایک سوا پارا پڑ رہے ہیں ٹھیک اس کے بعد بقدر ضرورت کچھ کھانا پینا پھر نماز کی طرح بھی اب عشاء کی نماز اور تلاوی دو گھنٹے سوا دو گھنٹے تین گھنٹے تک جی اس کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اٹھے پھر رات کو تلاوت تحجد اللہ کے سامنے رونا دھونا دعائیں جی پھر آزان ہوئی اس کے بعد تلاوتوں میں مشغول نماز پڑھی پھر اشراق تک ذکر و اذکار و تسبیحات و مراقبہ توجہ اللہ میں مشغول پھر اس کے بعد اشراق کے بعد ایک گھنٹہ آرام کیا اور آرام کر کے اٹھ کر بدل المجود جیسی عظیم حدیث شریف کی کتاب کی تصنیب و تعلیم میں مشغول ایک ڈیر بجے تک وہ چلتی رہی پھر اس کے بعد کچھ مختصر آرام اور اس کے بعد زہر سے لے کے اثر تک قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول اور پھر اثر سے مغرب تک تسبیحات وغیرہ اور کچھ تھوڑی بہت بات کرنی ہوئی غور کیا آپ نے ہو گئے چوبیس گھنٹے ہم کیوں نہیں اپنا نظام و لوقات اس طرح بنا سکتے ہیں ہم کو کیا دقت پر رشانی ہے بنا سکتے ہیں اگر مال کی عظمت دنیا کی اہمیت دل دماغ کے اندر رچی بسی نہ ہو ذرا پیسوں کا لالا چاہے ذرا کچھ ہوا جو چل دیا ادھر ملازم طبقہ ادھر شیخ نے لکھا صبح کو دس بجے نو بجے کام پہ جاتے ہو تو فجر کے بات سے لے کہ نو بجے تک بیٹھ جاؤ تسبیحات کر لو تلاوت کر لو پھر چلتے ہوئے جاتے ہوئے آتے ہوئے جب کام سے اوفیس سے آ رہے ہو اور وہاں بیٹھ کر اگر کوئی ذمہ داری ہے اور بیٹھے ہو آرام سے تو تلاوت تسبیحات پڑھتے رہو کسرت لا الہ الا اللہ اور کسرت استغفار یہ مطلوب ہے حدیث شریف میں ہے کہ چار چیزیں چار چیزیں رمضان میں خاص یعنی قرآن کی تلاوت تو ہے ہی قرآن کریم سے تو خاص شغف اس مہینے کو ہے ہی وہ تو یاد رکھیے اس پر تفصیل سے کسی دن عرض کروں گا رمضان کے بیچ میں انشاءاللہ لیکن دو چیزیں ایک استغفار کی کسرت اور ایک کلمے کی کسرت اور دوسری دو جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ یعنی میرے پیاروں ایسا رمضان گزر تقوی کے ساتھ گناہوں سے حفاظت کے ساتھ ٹی وی وی سی آر اور نیٹ کی ادردر کی علا بلہ گندگیوں سے حفاظت کے ساتھ اور کسرت تلاوت استغفار توبہ کے ساتھ کہ جس دن ہماری عید ہو رہی ہو تو ہم کو کہا جا رہا ہو وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو انعام دیا بعزتی وجلالی میری عزت و جلال کی قسم میں نے ان کو بخش دیا اور وہ جب عید کے بعد گھر لوٹتے ہیں تو مغفورین الہم وہ بخشے بخشائے گھر لوٹتے ہیں یعنی کوئی تو بات ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے متعلق روایت میں ہیں صحابہ سے فرمایا ممبر کے قریب ہو جاؤ جب قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڈی پہ پھر دوسری پہ پھر پھر تیسری پہ اور تینوں پر کہا آمین 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 صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لیا جائے درود نہ پڑھے تو برود ابو ہلاک ہو جائے اور جو اس کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک بڑھا بی ایک عمر کو پہنچے اور وہ خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے ہلاک ہو جائے تینوں عمر عظیم الشان ہے لیکن اس وقت مجھے جو چھیڑنا ہے ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے گویا رمضان کے مہینے کو بخشش اور مغفرت کے ساتھ خاص دخل ہے جیسے آگ ہے جلاتی ہے برف ہے تھنڈا ہے تو رمضان کے مہینے کو بخشش کے ساتھ پیار ہو اگر یہی نیٹ ویٹ میں رات دن بیٹھ کر گزارا اور ادھر ادھر کی چیزوں میں گزارا اور تھوڑا بہت قرآن پڑھ لیا اور تھوڑی بہت اپنا کچھ ضروری چیزیں کر لی بھاگا دوڑی کر کے نماز پڑھ لی اور اپنا سہری اور افطار کر کے روزہ رکھا میں نہیں مانتا کہ یہ بزرگوں سے اور نیک لوگوں سے تعلق آپ نے حق ادا کیا کیا ہے بھائی نیٹ کے بارے میں خاص بات یاد رکھو دیکھو غور سے سننا نیٹ تمہیں رکھنا پڑے گا ہی اس وقت ایسی ضرورت میں منع بھی کروں کوئی نہیں مانے گا اور منع کیوں کروں کیسی چیز سے جو ضرورت بن چکی اس کا استعمال جائز استعمال جائز ہے استعمال ممنوع استعمال ممنوع اور حرام ہے تو جس اس کا استعمال آپ کر لو صحیح کم ہو کے لیے کر لو یہ دین کی باتیں آج کل تمام علماء قابل چونکہ لوگ ڈاؤن کا زمانہ ہیں اپنے اپنے حلقے میں نشر کر رہے ہیں تو میرے پیاروں میرے بھائیوں غور سے سننا میں جو عرض کروں گا ہر وقت نیٹ پہ نہ بیٹھو اس کی یہ تقریر اس کا وہ بیان اس کا وہ باز اس کا وہ میسیج یہ سب تو چھوڑ دو لیکن ہر ایک کو کسی ایک جگہ مناسبت ہوتی ہے اور اس کی باتوں سے اس کے دین میں ترقی ہوتی ہے اور اس کے مشوروں سے اسے آگے دین میں بڑھنا نصیب ہوتا ہے وصول اللہ ملتا ہے میرے بھائیوں وہ اپنا اس کے ساتھ ربط و ضبط رکھے اور اس کی جو نصیحت آئے دس منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ اس کو سنیں پابندی سے سنیں کیونکہ یہ تو ایک آلہ اور ذریعہ ہے دین سن رہا ہو نصیحتیں سن رہا ہو ایمان میں ترقی ہو رہی ہے زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے تو خیر ہے اور اگر اس کو برائی پہ لے کے جاؤ گے تو بری بری چیز ہے یوٹیوب سے تو بلکل بچنے کی کوشش کرو فیس بک وغیرہ سے بلکل بچنے کی کوشش کرو ادھر نہ کھولو ورنہ دو تین مرتبہ بھی نظر ڈالی تو جو رمضان کا نور ہے سارا صاف ہو جائے گا سارا صاف ہو جائے گا اور خبروں عبروں کے چکر میں بھی زیادہ نہ پڑو کوئی بہت اہم مسئلہ آپ کے ملک کا آپ کے قریب کا آپ کے شہر کا آپ کے وطن کا آپ کے کسی عزیز کا سامنے ہیں بقدر ضرورت خبریں لے لو اور سب کو پہلے ہی میسیج کر کے کہہ دو بھائی میں دن میں دو مرتبہ اپنے فون میں ضروری چیزیں چیک کروں گا بیس منٹ آدھا گھنٹے کے لیے دن میں اور دس پندرہ منٹ کے لیے رات میں اوقات اور باقی وقت میں میرا جو موبائل نمبر ہے وہ سادے فون میں پڑا ہوا ہوگا کوئی امرجنسی ہو کوئی ضروری کول ہو تو اس پر کر لو اور خبر کر دو اگر کوئی سوال کرے حضرت آج کل اس کے بقیر کام نہیں چلتا یہ کوئی نظام اور سسٹم تھا کہاں تھا آج کتنے ہی اس میں ایسا لگ گئے ایسا لگ گئے کہ اپنی تلاوتیں بھی بھول گئے بس یہ میسیج ان کو بھیجو یہ بیان ان کو بھیجو یہ تقریر ان کو بھیجو یہ تلاوت ادھر سے سنو یہ ان کو سنو میرے پیارے مصحف کھولو یہ بھی ایک نصیحت ہے بیچ میں اس کو بھی کہہ دو سیلفونوں میں قرآن مت پڑھا کرو مصحف جو باقیدہ قرآن ہمارے ہاتھ میں یہ ایک فتنہ چل گیا بہت بڑا سنو دیکھو اشکال جواب نہ کرنا آپ سوال کرو کہ میں جوابات دوں گا لیکن جو بات کہوں سے جب صحیح سمجھ لوگے پھر نہیں اشکال کروگے کتابیں اور تصنیفات اور تانیوات ڈاؤنلوڈ کر کے مطالعہ جائز جائز کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کیا کریں کیا کرو لیکن عام اپنا مزاد اپنے گھروں میں دینی کتابوں کو یہ اوراق اور کتابوں کی شکل میں رکھنے کا رکھو تاکہ یہ محفوظ رہے صحیح طرح اور قرآن کو تو خاص طور سے مصاب میں پڑھو اس کا ایک نور ہے حضرت عمر رضی اللہ قرآن باق ہاتھ میں لیتے اور اپنے پہشانی پہ لگاتے اور سینے پہ لگاتے اور اشاعت فرماتے اہد ربی و منشورو یا دستور ربی و منشورو اس طرح کچھ فرماتے تھے اللہ اکبر کبیرہ یا میرے رب کا اہد و دستور ہے جو ہمارے لیے بھیجا گیا ہے آہ 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 یہ کہاں سے ہوگا اے میرے اللہ اے میرے اللہ قرآن کریم کی عظمت اگر کسی کے دل میں آ جائے اوہ 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 عجیب شئے حق تعالیٰ نے عطا عجیب چیز عجیب نعمت حق تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے عجیب نعمت جب قرآن لے کے سامنے بیٹھو تو پہلے تو یہی کرو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل ہے باقدہ لکھا ہوا ہے مستند کتابوں میں لکھا ہے لیتے تھے چومتے تھے پیشانی سے لگاتے سینے سے لگاتے اور پھر یہ بات رشاد فرماتے یہ کرو اور عظمت سے لے کے بیٹھو اور گویا کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں بتاؤ دنیا میں کونسی ایسی کتاب ہے جس میں لکھے ہوئے الفاظ و کلمات اللہ کی ذات سے نکلے ہو یہ اللہ کی ذات سے نکلے ہوا کلام ہے گویا کہ انسان اللہ تعالی سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے جب قرآن کی تلاوت ہوتی اللہ اکبر اوہ عجیب عجیب نعمت عجیب نعمت اگر میں یہ کہہ دوں ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہمارے پاس جو نعمتوں میں جو کچھ یہاں باقی ہے وہ قرآن سے بڑی نعمت کوئی نہیں جنت تک ساتھ جائے گا جنت تک بالحال اس پر بھی رمضان کے بیچ میں کسی دن گفتگو کروں گا میں تو آپ کو صرف رمضان المبارک میں نظام الاوقات بنانے کی باتیں کر رہا ہوں ہاں ایسا بنا کر رکھو ہر لمحہ قیمتی سے قیمتی ہو اور پھر اس میں شب قدر آتی ہے لیلت القدر جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا لیلت القدر خیر من الف شہر یہ شب قدر جو ہے ہزار مہینوں سے بہتر پیارو ہمارے آقا مدنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی برکت سے ہمیں بڑے تحفے ملے ہیں بہت تحفے ملے ہیں بہت نعمتیں اور انعامات ملے لیکن ہم قدر نہیں کرتے ہم قدر نہیں کرتے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یالک محروم کیسا محروم ہے کہ نعمت ملی ہوئے اور فائدہ نہ اٹھائے ایک فجر کی نماز کے بعد بیٹھے دو رکعت چار رکعت کیا پڑھ لی صلاة اشراق چاش اشراق کی نماز اللہ اکبر حج عمرہ مقبول کا ثواب بتاؤ کیسی محرومی جو نہ اٹھائے فائدہ چاش تکی چار رکعت پڑھ لو دن بر کی زورت پوری لیلت القدر ملی اللہ اکبر کیسی عظیم نعمت اس امت کو ملی اگر فائدہ نہ اٹھائے کتنا بڑا محروم ہزار مہینوں کے برابر نہیں فرمایا ہزار مہینوں سے بہتر جس کو اپنی زندگی میں تمام لیلت القدر مل گئی اور پچاس ساٹھ سال کی زندگی کتنے ہزار ہزار سال کا عبادت گزار شمار ہوگا یارو بھائیو ملازم پیشہ تاجر اور عام عام جو خالی ہیں ان کو تو اللہ نے دیا ہے اور اب یہ جو لوگ ڈاؤن کا زمانہ ہے تو ایک نعمت بن کے ایک لحاظ سے غور کرنا میرے الفاظ پر ایک لحاظ سے تو ہمارے لیے یہ اتنی بڑی نعمت بن گیا کہ وہ بہت سی تمنا ہے جو دل میں موج زند تھی اور موج کی طرح سمندر کی ٹھاٹے مارتی تھی وہ تمنا ہے ہماری اس میں پوری ہو رہی ہے بڑے بڑے مشغول ترین لوگ جو کہتے تھے بلکل فرصت نہیں آج بیٹھے دین کی باتیں سن رہے ہیں اور بہت سے وہ گھر کہ ان کی اولاد رکھتی ہی نہیں تھی گھر میں اب وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے دین کی باتیں کر رہے ہیں اور ان کو وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ تو ایک موقع ہاتھ آیا رمضان کی آخری دس دنوں کو تو بلکل فارق کر لیں ملازم بھی چھٹی لے لے بھائی میری سال بر کی چھٹی ہوتی ہے ان دس دنوں میں کٹ لو اس کو اور جو تاجر خود ہے وہ کیا آفیس آفیس کے چکر لگائے تاجر کو تو میں اتنا کہوں گا میں خود ایسے تاجر تاجر ہونے کی ایسے سے آپ کو بتاتا ہوں اور رمضان میں خوب تجارت کا لیکن نظام اور ترتیب اس طرح کہ ایک گھنٹہ صبح کو نو دس بجے بیٹھیں گے آدھا ایک گھنٹہ سب جو ملازم کام والے ان کو ایک لائن گائیڈ دے دیں گے بھائی اس طرح اس طرح کام کرنا یہ ترتیب ہے جو مشورے ضرورت کے ہوں گے وہ کر لیں گے شام کو اثر سے پہلے پندرہ بیس منٹ آدھے گھنٹے کے لیے دیکھ لو کیا رہا اور اگر ضرورت محسوس نہ ہو چھوڑ دو پھر اگلے دن دیکھو ہاں گدشتہ کل کی یہ تھی آج کی ترتیب یہ یہ ہے ایسے بتا کے اور وہ کر کے اور اپنا کوئی نائب چھوڑ کے اور فارغ اپنا دین کے لیے فارغ تو ہر رات کو جاگ لو پیارو ہر رات کو اخیری عشرے میں جاگ لو اور مغرب کے بعد ہی سے اپنی ایک دن بھر میں سو تھوڑا آرام کرو ایسے کہ رات کو پریشانی نہ ہو اور ایسے جاگو آرام کے ساتھ انشاءاللہ جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم بھی ساتھ ساتھ یہ ترتیب چلاتے رہیں گے تاکہ لوگوں میں اور ساتھیوں میں ایک جذبہ پیدا رہے اور ایک حوصلہ اور حمت رہے اور وہ بڑھتے رہے آگے کو چلتے رہیں جب رمضان کا مہینہ ہو تو ہم ساروں کے ساروں کا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمت سے اور اس کی خصوصی نظر کرم سے مغفورین اللہم میں نام آجائے بخشش والوں میں نام آجائے جی جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور بخشش نہ کرا سکے ہلاک ہو وہ اس کا مطلب رمضان کے مہینے کو بخشش کرانے کے ساتھ خاص جوڑ ہے میرے بھائیو بارال یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے عرض کیا نظام العقاد بناو رمضان کی تیاری کرو اور جو اپنے ادھر ادھر کے کام ہو اس کی جو سیٹنگ جو ترتیب میں نے بنائی وہ کرو میرے بھائیو آخرت کی عظمت دل میں ہوگی اور پتا ہوگا کہ آخرت کا معاملہ کتنا اہم ہے تب پتا چلے گا حدیث شریف میں ہے دنیا آخرت دو سوکنے ہیں اگر اس کو لو وہ جاوے اس کو لو وہ جاوے لہذا آخر ما یبقا ما یفنا کیا پیاری نصیحت ہے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن و مشفق آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیارے انداز سے فرماتے ہیں فآخر ما یبقا اے میری امت کے لوگو جو باقی رہنے والی ہے اس کو ترجیح دے دو اور جو فنا ہونے والی ہے اسے چھوڑ دو لہذا دنیا کی یہ تو سارے مزے اور ساری جیزیں فنا ہوں گی اور آخرت باقی رہے گی اس لئے ایک ایک لمحے کو ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھ کے گزارو اور آج کے حالات میں خاص طور سے آپ کے متعلقین میں آس پڑوس میں ایسے غریب فقرہ مساکین ہو ایسے لوگ ہو ضرورت مند ہو اپنے رشتداروں میں ہو پیکٹ بنا بنا کے پارسل بنا بنا کے تیاری کر کر کے بھیجو ان کو بہت عظیم الشان فزیلت ہے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا شعبان کے خیر میں یہ بھی بتایا مسلمانوں کو کہ یہ مہینہ شہر المواسات ہے ایک بات فرمائی کہ شہر فیہی لیلت خیر من الفشار اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینے سے بہتر اور پھر وہ بات فرشاد فرمائی کہ نفل فرض کے برابر اور فرض کو ستر درجہ بڑھا دیا گیا اور پھر فرمائے صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا سواب جنت ہے ظاہر ہے صبر کرنا پڑتا ہے بی بی ہے رکے ہوئے ہیں کھانا ہے رکے ہوئے ہیں ضرورتیں ہیں رکے ہوئے ہیں منع کیا گیا اور شہر المواسط مجھے یہ بتانا ہے یہ غم خاری کا مہینہ ہے اپنے ایسے بھائیوں کے ساتھ غم خاری کیجئے پیسے بھیجنے ہو پیسے بھیجو پیکٹ بنا کے چیزوں کے وہ بھیجنے ہو وہ بھیجو جی اور خاص طور پر ان کی افتاری کا اور اس کا انتدام مگر کریں گے آپ اللہ اکبر کیا عجیب مذہب اسلام ہے صاحب سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں بات رشاد فرمائی جو کسی روزے دار کو افتار کرائے اس مہینے میں کیا ملے گا نمبر ایک اس کے تمام گناہ مخش دیے جائیں گے سغیرہ گناہ اور بھائی ندامت کے ساتھ توبہ کر لو تو سارے وہ کبیرہ بھی معاف نمبر دو اس کی گردن کو جہنم سے آزادی دے دی جائے گی نمبر تین جتنا روزے دار نے روزہ رکھ کر سواب کمایا وہ تمام سواب اس کو ملے گا غور کیا آپ نے تو پچاسو پچیس بیس جتنی جس کی حمد وغسط ہو اتنا افتار کراؤ ہم میرا بیان سے ان کے بعد حسرت کریں گے ارے بھائی کاش ہم بھی مالدار ہوتے پیسہ ہوتا ہمارے پاس تو اجنا پیسہ ہیں نہیں کیا کریں گے واہ واہ قربان جائیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ و جمعین کبھی ایسا سوال کرتے تھے کہ وہ سوال ہمارے لئے عقدہ کھول دیتا تھا اور قیامت تک آنے والی امت کے لئے مسئلہ حال کر گیا صحابہ نے اسی میں سوال کر لیا یا رسول اللہ لئیسا کلنا یجد ما یفتر سائم ہم میں سہریک کے پاس تو اتنا نہیں جو روزہ دار کوئی افتار کرائے واہ واہ سبحان اللہ وہ میرے بھائی جو اتنی وسط نہیں رکھتے اور اتنے زیادہ دولت نہیں رکھتے ان کے لئے جواب سلے قال رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کسی اللہ کی رحمتیں ہیں بہانہ تلاش کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعطی اللہ حادث ثواب من فتر سائی من علی تمرتن او شربت مائن او مدقت الہبن اللہ اکبر ایک خجور دے دو کسی کو افتار کے لئے دو چار خجوریں دے دو جی پانی کے پیک بنا بنا کے اچھے سے وہ پانی دے دو اور لسی بنا بنا کے اس کے کچھ پیک وغیرہ وہ دے دو تقسیم کر دو تاکہ وہ اس پہ افتار کرے یہ پورا ثواب جتنا اس شخص کو ملا ہے اس کو بھی ملا ہے کیا عجیب امت ہے یہ اور کیا عجیب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہے اور یہ سارا ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے صدق اور طفیل میں ہم کو ملا ہے کاش ہم سمجھے کاش ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام کو پہچانے اور یہ جو نسبت ہے ہماری اس نسبت پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں قربان آپ کی سیرت اور صورت سیرت اور صورت پر ہم قربان ہو جائیں مٹ جائیں آہ بس اس پر بات ختم کرتا ہوں نبی علیہ السلام کی خیر خواہی ہمارے ساتھ کس درجے میں تھی ایک روایت میں ہے کہ تم لوگ جہنم میں گرے چلے جا رہے ہو اور میں مثال دی کہ کینڈل جلی ہوئی ہو اور پروانے آ رہے ہو جو ممبتی وغیرہ پر آتے ہیں اور وہ جل جل کے گرتے رہتے ہیں تمہاری مثال اس طرح سے کوئی اڑانے والا ان کو اڑا رہا ہے وہ ہٹتے نہیں ہیں میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو جہنم سے ہٹا رہا ہوں اور تم وہ گرے جا رہے ہو میرے بھائیوں بس یہ باتیں ہیں انشاءاللہ پھر کسی دن اور روزانہ کی ترتیب پر کچھ نہ کچھ باتیں آتی رہے گی جیسے جیسے رمضان کا مہینہ آئے گا اور اس کا آخری عصہ جہنم سے آزادی کا ہے انشاءاللہ ترتیب سے باتیں چلتی رہیں گی لیکن بس میرے بھائیوں وقت کو بچاؤ گپے شپے بھی مت کرو اس میں کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک گھنٹہ کچن میں گزار دیا ادھر کی ادھر کی باتوں میں لگے ہیں عورتوں نے باتیں فون پر شروع کی یہاں کی وہاں کی ایران تران کی یہ سب سلسلے بند کر دو رمضان کے مہینے میں جس طرح روزہ ہمارا کھانے پینے سے ہے زبان سے غیبت نہ ہو آنکھوں سے بدنظری نہ ہو کانوں سے غیبتوں کا سننا اور شہوانی باتوں کا سننا نہ ہو یہ بھی روزہ ہے حقیقت میں ہاں اسی لیے دو عورتوں نے روزہ رکھا اور بہت روزہ لگا ان کو اور مرنے کے قریب ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی گئی فرمایا کہ انہوں نے جو ہے انہوں نے کیا کہتے ہیں غیبتیں کی ہے خلاصہ پیش کر رہا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برطن بھیجا ان سے کہو اس کے اندر یہ قیہ کرے جب قیہ کی گئی تو پتا چلا کہ گوشت کے لوٹڑے اور خون کا لوٹڑا نکلا اس میں سے تو پتا چلا انہوں نے غیبت کی تھی تو اس لیے غیبت سے بچاؤ اور بدنظری سے بچاؤ پورا پک کا سچا روزہ جب ہوگا اللہ تعالی مجھے آپ کو حق سبحان و تعالی آفیت کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچا بھی دے اور اللہ تعالی رمضان میں ایسا خوشگوار ماحول دے ہم خوب قبولیت والے عمال کر کے شب و روز کو اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق گزار کر اللہ کے صحیح بندے بن جائیں اور پھر رمضان کے بعد کی زندگی کے لیے ایسا فیصلہ ہو جائے اور ایسی ترتیب ہو جائے کہ تا عمر تا حیات زندگی کے آخری سانس تک ہم تقوے کے ساتھ زندگی گزاریں انشاءاللہ بیچ بیچ میں قرآن کریم سے متعلق روزے سے متعلق دعاوں سے متعلق ضروری ضروری باتیں عرض کرتا رہوں گا نفع ہوتا ہے بھائیوں کو خبر ملتی ہے تو مجھے بھی ذرا شوق ہوتا ہے کہ بھئی کچھ نہ کچھ بھیجتے رہو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور رمضان اور غیر رمضان زندگی کے جو اوقات ہیں لمحے لمحے کی قدردانی کی اللہ تعالی صحیح معنی میں توفیق دے اور جہاں جہاں بھائیوں امت مسلمہ پریشانیوں میں ہیں خاص طور سے ہمارا ملک بالخصوص رمضان کے مہینوں میں خوب دعائیں مانگو حرام مال سے بلکل دوری اختیار کر لو ورنہ دعائیں قبول نہیں ہوتی خوب دعائیں مانگو پوری دنیا کے لیے اور یہ وبا امت سٹل جائے اس کے لیے بھی دعائیں مانگو اور رمضان میں جب دعائیں مانگو یہ بھی دعائیں مانگو کہ یہ بلا اور یہ وبا اور یہ مرض ایسے ظالموں جابروں متکبروں فرعانوں مغروروں جو امت مسلمہ کے بچوں کے اور ماں کے اور بڑھوں کے اور بیواؤں کے قاتل ہیں اور ان کے گھروں کو اجارنے والے ہیں اگر ان کے حق میں ہدایت ہو انہیں ہدایت ملے ورنہ چن چن کے ان کے اندر پہنچ کر ان کا صفایہ کر دے یہ دعا بھی مانگنا یہ دعا مانگنا بھی سنت نبوی ہے ہم پر اتنا غلبہ ہو گیا انسانیت کی ہمدردی انسانیت کی ہمدردی انسانیت کی ہمدردی ہاں انسانیت کی ہمدردی بے شک یہ بھی انسانیت کی ہمدردی ہے کہ جو انسانوں پہ ظلم اٹھاتے ہیں ان سے اس زمین کا صفایہ ہو یہ بھی انسانیت پر ہمدردی ہے اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی قنوط نازلہ اس میں یہی ہے انجل بہم باسک اللذی لا تردہ عن القوم المجرمین اور خود ہم اخزازیزم مقتدر بس بات آگے نہیں نکالتا اللہ عزوجل اپنی رحمت سے ہم سب کو آفیت والی زندگی دے تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے اور پوری انسانیت پر اللہ رحم فرمائے ہم بھی دعا مانگتے ہیں اور رمضان میں راتوں کو ٹھکے اور افتاری کے وقت میں جو قبولیت کا وقت ہے انشاءاللہ دعا کے متعلق تفصیل سے کسی دن عرض کروں گا بس یہ باتیں یہاں پر ہے ختم کرتا ہوں کئی بھائیوں نے توجہ دلائی تھی اللہ انہیں جزائے خیر دے دل میں میرے بھی تھا کہ رمضان کی نسبت سے کچھ آنا چاہیے تیاری کی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وصل اللہ والنبی کریم وعلى آلہ واصحابی اجمعین والحمدللہ رب العالمین